اٹھائیس اگس دوہزار چوبیس کی صبح اسرائیلی سینہ نے اتری ویس بینک کے کئی علاقوں میں حملے شروع کر دیئے آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ ان علاقوں میں حماس کے لڑاکے پیر پسار رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے جو گازہ اور لبنان کی طرز پر اسرائیل کے خلاف ایک پوروی آتنکی فرنٹ تیار کرنا چاہتا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے ویس بینک سے حماس کا صفایہ کتنا ضروری ہے دراصل ویس بینک میں قریب تیس لاکھ فلسطینی اور پانچ لاکھ سیٹلرز رہتے ہیں یہ گردے کے آکار کی ایک جگہ ہے جو اسرائیل اور جارڈن کے بیچ ہے اور دشکوں سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے بیچ یہ جگہ جنگ کا اخارہ بنی ہوئی ہے جب 1948 میں اسرائیل بنا تو ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں کو چھوڑ کر ویس بینک میں آباسے تھے اور 1967 کے یدھ میں اسرائیل کا ویس بینک پر نینتر ہو گیا اور اس کے بعد سے دیرے دیرے اسرائیلی یہاں آ کر بسنے لگے تھے لیکن اسرائیل نے کبھی بھی آبچاریک روپ سے اس رکشتر پر اپنا قبضہ گھوشت نہیں کیا لیکن ویس بینک میں دو طریقے کی بیوستہ لاغو ہو گئی جو اسرائیلی وہاں رہتے ہیں وہ اسرائیل میں ووٹ کرتے ہیں اور عام طور پر یہ سیٹلرز انتراشتری اسدر پر مانتہ پرابت اسرائیلی سیما کے بھیتر رہنے لگے وہیں ان کے پڑوس میں رہنے والے فلسطینیوں کو اسرائیلی سینا کے ادھین رہنا پڑا اور ان فلسطینیوں کو کبھی بھی ووٹ دینے کا عدھکار نہیں ملا اور انیس سو نبے کے دوران فلسطینی نیتاؤں نے اسرائیل کے ساتھ اوصلو سمجھوتا کیا جس کے تحت فلسطینی آتھارٹی بنی جو ویس بینک کے کچھ قسموں کا پرشاہ سندگتی ہے ویس بینک کو سمجھوتے کے تحت تین زون میں بٹا گیا لیکن ویس بینک کے ساٹھ فیصدی حصے پر اسرائیل کا نینترہ رہا اور بچے ہوئے دو حصوں کی سوائتتہ فلسطینی آتھارٹی کو دی گئی حالانکہ اسرائیلی نیتہ فلسطین کے نیتاؤں پر شانتی سمجھوتا کو اسویکار کرنے کا آروپ لگاتے آ رہے ہیں اور ویس بینک میں اسرائیلیوں پر کئی آتمگھاتی حملے بھی ہوئے جن میں کئی اسرائیلی مارے گئے تھے اور اسی کڑی میں اسرائیل نے ویرودیوں کے صفائے کے لیے پشمی تٹ کے پرمک فلسطینی شہروں پر پھر سے قبضہ کر کے جوابی حملے کیے اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ سمجھ میں اسرائیلی سینہ فلسطینی شہروں پر سرکشہ کا کنٹرول رکھتی ہے اور اس بات کا فیصلہ آئیڈیا فی کرتی ہے کہ ویس بینک میں کون پرویش کرے گا اور کون اس جگہ کو چھوڑے گا اور اسرائیلیوں پر حملے کرنے کے آروپ میں ویس بینک کے فلسطینیوں پر مقدمہ بھی اسرائیل کی ملٹری کوٹ میں چلتا ہے اور ویس بینک میں ادھکانش بجلی اور پانی اسرائیل سے ہی سپلائی ہوتا ہے وہی پلسٹائن آتھارٹی کے ادھکاری ابھی بھی کچھ لوکل معاملوں کو مینج کرتے ہیں جیسے سابسفائی، شکشہ، اسپتال اور سکول فلسطینی آتھارٹی کے پاس ہے فلسطینی آتھارٹی کے پاس اپنے لوکل سرکشہ گارڈ ہے جو اسرائیلی سینہ کے ساتھ کوارینیشن کرتے ہیں لیکن ان کے ادھکار بھی سیمت ہے موسیقی